یہ گستاخی کبھی میں یہ نافرمانی کا تقرار نہیں کروں گا جب یہ چار چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر یہ انسان حقیقی توبہ طائب کرنے والا شمار ہوتا ہے یہ فقط زبان پر فقط تصویوں کو پھیرنے سے اندانوں پہ دانے گرانے سے انسان توبہ کرنے والا نہیں بنتا جب تک اس کے قلب میں پشمانی نظامت کی کیفیتیں تاریخ نہیں ہوتی میں بس اتنا ہی پیغام امام تقی بیان کرنا چاہتا تھا ایک محجدہ امام سنیئے راوی کہتا ہے محدث قومی نے اپنی کتاب میں یہ جملہ تحریر فرمایا حالات امام محمد تقیقی اندر کہ محمد بن محمون کہتا ہے میں پہنچا مکہ کی سرزمین پر اور کیا ہمیری خوش رسیبی تھی میں نے دیکھا میرے آٹھویں امام حجت خدا امام علی ابن موسیٰ رضا بھی تشریف فرما کہتا ہے مجھے خبر ہو چکی تھی کہ میرے آقا کے گھر میرا ناما امام تشریف لا چکا ہے یعنی امام تقیقی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے میں نے ایک خواہش زہر قی آٹھویں امام کے سامنے مکہ کے سرزمین پر اس وقت امام مدینہ میں تھے امام رضا بھی کہا آقا میری خواہش ہے کہ میں جاؤں ہوں مدینہ میں اور آپ کے بیٹے معصوم بیٹے اور اپنے نام امام غدیدار کروں لیکن آقا یہ حسرت لے کے میں ایسے مدینہ میں داخل نہیں ہونا چاہتا میں ساتھ ایک سفارش چاہتا ہوں اور وہ سفارش میں چاہتا ہوں باب خط لکھے معصوم بیٹے کے نام پر اللہ معصوم باب معصوم بیٹے کے نام پر میری سفارش کا خط لکھے کہ مجھے دیدار کرایا جائے گا وہ میں خط لے کر اور اس کو اپنا ذریعہ وسیلہ نجات و وسیلہ شفاعت بنا کے لے جاؤں گا کہتے ہیں امام معصوم نے اپنے عاشق محمد بن محمون کی خیش پر ایک خط لکھا اپنے بیٹے کے نام پر ابھی شہد محم بھی نہ کہہ جا سکیں کم سینی کا عالم ہے امام محمد تقیہ یہ شخص کہتا ہے میں خط لے کے مدینہ پہنچا پوچھا میرے آقا کا گھر کہاں ہے آقا کے گھر کا سراغ لگایا اور میں نے آکا دقل باب دیا امام کے دروازے پر اور اندر سے موفق موفق نامی خادم آیا کہاں حضور کس سے ملقات کرنی ہے کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کس سے ملقات کرنی ہے میں نے ایک جملہ کہا کہ میں آٹھویں امام کا خط لائے ہوں جو ان کے معصوم بیٹے کو میں نے دینا ہے لہذا لہذا جب تک میری ملقات نہ ہو میں کسی کے ذریعے خط نہیں دے سکتا موفق کہتا ہے میں نے محمد بن محمون کو اپنے دروازے پہ جب دے دیکھا اور اس کا یہ جملہ سنا کہ میں آٹھویں آقا کا خط لائے ہوں بیٹے کے نام پر مدینہ میں اور یہ خط میں نے خود دینا ہے کسی کے واسطے سے نہیں یہ ایک بہانہ تھا امام معصوم تک پہنچنے کا خط تو یہ عام خادم نہیں تھے امین خادم تھے درِ علی و بطول کے خادم تھے یہاں تو خیانت کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا یہ ایک بہانہ تھا امام معصوم کے دیدار کا موفق اندر گیا تو محمد محمد بن محمون کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب گیا تھا خالی پلٹ کے آیا تو ہاتھوں پہ حجتِ خدا تھا یہاں سے کمسنی کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہاتھوں پہ امامِ رضا کے فردان تھے امامِ محمدِ تقی تھے ان کو اٹھا کے لائے اور میرے سامنے جب لائے میں نے حجتِ خدا کا دیدار کیا اور میں نے فصی عربی زبان میں سلامِ عدب پیش کیا کہتا ہے جب میں نے فصی عربی زبان میں ہاتھوں پہ موفقے امامِ محمد تقی ہیں میں نے عربی زبان میں سلامِ عدب پیش کیا نہایت ہی مجھ سے بڑھ کر خوبصورت حاشمی لب و لہجے میں فصاحت و بلاغت میں ڈوبے ہوئے انداز میں آقا نے میرے سلام کا جواب دیا ہاتھوں پہ موفقے ہاتھوں پہ جواب دیا اور میں نے کہا آقا آپ کے والدِ گرامی نے آپ کے نامِ خط دیا وہ ملے کے آئے ہو تو آقا فرماتے ہیں پھر فصی زبان میں حسین لب و لہجے میں کہ یہ خط میرے خادم موفق کو دے موفق کو خط دیا آپ نے حکم فرمایا موفق اس خط کو کھول موفق نے خط کو کھولا اس کم سنی کے عالم میں امام نے اپنے باپ کے ہاتھوں کے لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا کہتے ہیں میں منظر یہ دیکھتا رہا ادھر سے خط پڑا اور امام نے فوراً اس کم سنی کے عالم میں مجھے خطاب کیا میں نے نام تو نہیں بتایا تھا میں کون ہوں فوراً امام کہتے ہیں اے محمد بن میمون بتا تیرا حال کیا ہے اے محمد بن میمون بتا تیرا حال کیا ہے اتنے میں کہتے ہیں آقا میں ہر حال میں شکرِ پرودِ گار ادا کرتا ہوں کیونکہ یہی تمہارے دروازے کا درس ہے ہر حال میں شکرِ پرودِ گار کرتا ہوں آپ کے دروازے سے میں نے یہی سیکھا ہے لیکن آقا نہ معلوم مجھے کیا ہوا نہ معلوم مجھے کیا ہوا میری مرورِ زمان کے ساتھ بنائی ختم ہو گئی ہے جو ہی میں نے یہ بات ذکر کی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں بنائی کی بھیگ مانگنے آئے ہوں میں نے یہ کہا نہ معلوم آقا مجھے کیا ہوا مرورِ زمان کے ساتھ میری بنائی ختم ہو گئی ہے اتنے میں یہی محمد بن محمون کہتا ہے جب میں نے یہ بات کی موفق دیکھ رہا تھا امام نے فرمایا ذرا میرے قریبہ ادنو ادنو منی میرے قریبہ میرے قریبہ میں بہت قریب گیا وہ معصومانہ ہاتھ وہ عصمت کے ہاتھ وہ حجت کے ہاتھ امام محمد تقی نے موفق کے ہاتھوں پہ لیٹے ہوئے میری آنکھوں پہ ملے اور ادھر سے آپ کے ہاتھوں کا میری آنکھوں سے مس ہونا تھا یہ ہاتھ مس نہیں رہو رہے تھے ساتھ ہی بنائی لا رہے تھے میری نابنائی اٹھ گئی بنائی آ گئی اور کیا جملے ہیں کیسے عاشق لوگ تھے کہہ رہے میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بنائی گئی اور حجت خدا کے صدقے میں بنائی آئی اور بنائی جب آئی اس دھرتی میں سب سے پہلی نگاہ اگر میری کسی چہرے پہ پڑی ہے تو امام محمد تقی کے حجت خدا کے چہرے پہ پڑی ہے یہ ہے تاریخ سینوں میں جملے کم سینی کے عالم میں اور آپ اپنے بہرہ امامہ سے تاریخوں پڑیئے گا سب سے کم سین میں جو ہستی منصب امامت پہ بالفعل فائد ہوئی ہے وہ یہی ہستی ہے امام محمد تقی کی ذات ہے کہ آپ کے والد گرامی جب شہید ہوئے یعنی امام رضا اس وقت آپ کے اور میرے اس نام امام کا سین و سال پانچ سال کا تھا دنیا والوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ پانچ سال کے سن میں پانچ سال کے سن میں منظب الہی کا مالک امامت کے فرائض کو ادا کرنے والا کس طرح ہو سکتا ہے تو اس وقت معصوم امام نے فرمایا دنیا والوں ہمارا قیاس امت کی کسی فرد کے ساتھ نہ کرو اگر عیسیٰ گہوارے میں آ کر نبوت کا بوج اٹھا سکتا ہے میں پانچ سال کے سن میں امامت کا بوج اٹھا سکتا اور کبھی فرما دیں جناب یحییٰ کم سنی کے عالم میں منظب نبوت پہ فائد ہو سکتے ہیں